الحمدللہ آج کی دعوت اہل حدیث کانفرنس مرکزی جمعیت اہل حدیث اہل حدیث یود فورس حلقہ رحمان پورا دعو کے مرید کے کے زیر احتمام اس کا آغاز کر دیا گیا ہے الحمدللہ پروگرام کے مطابق علماء کرام تشریف لا چکے ہیں تحصیل پر سے مقامی علماء کرام بھی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں تمام احباب جو مسجد کے حال سے باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دوں گا اپنے مہمان مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ عبد الحمید سلفی صاحب خطیب عاظم راول پنڈی تمام احباب دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں حضرت مولانا محمد اسحاق اکاروی صاحب حضرت مولانا حافظ عبد الباسد شیخ اپوری حافظ محمد اسلم صاحب شاہدر وی تمام علامہ قرام تقریبا تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ تشریف رکھیں گے قرآن و سنت کی بات ہوگی دعوت اہل حدیث کا آج آپ کو انشاءاللہ پتا چلے گا کہ یقینا دعوت اہل حدیث نہ کسی سادہ سی شخصیت کی دعوت ہے نہ کسی عام معاشرے کے فرد کی دعوت ہے نہ ہی ہمارے معاشرے میں رائج کی گئی کتابوں کی دعوت ہے یہ دعوت خالصتا اللہ کے قرآن کی دعوت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دعوت ہے آپ تمام احباب ماشاءاللہ صاحب شعور ہیں میں آپ کو دعوت دوں گا اس بات کی اگر کوئی آدمی آپ میں سے یہ سمجھے کہ ہمارے حضرت صاحب نے ہمارے حافظ صاحب نے کوئی بات دین سے باہر کی ہے بلا ججک عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو سوال کرنے کا حق باقی رہے گا کیونکہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارے پاس یا اللہ کا قرآن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چونکہ چنانچہ اگرچے مگرچے امام مفتی عالم ہمارے پاس کسی کا قول ہے ہی نہیں ہمارے پاس صرف فتوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی آیت ہے کلام اللہ اللہ کی کتاب ہے اللہ رب العالمین آپ سب کا یہاں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں اب دعوت خطاب دوں گا راول پنڈی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان حضرت مولانا حافظ عبد الحمید صلفی صاحب تھو بڑا اچھوتا سا موضوع ہے آپ اکثریت سے ماشاءاللہ ہمارے ان مزرگوں سے واقف ہیں اور اشتہار پر باقاعدہ ان کا موضوع نقل کیا گیا ہے اور موضوع کے اعتبار سے ہمارے معاشرے کی جو قفیت ہے میری معززات مائیں بہنیں عزیزہ بچیاں دل لگا کر اس موضوع کو سنیں اور میں اپنے دوستوں بزرگوں سے بھی یہ ورز کروں گا کہ یہ موضوع ہمارے ہر گھر کا مسئلہ ہے کوئی بھی گھر اس سے خالی نہیں رہتا سادہ سی بات کہی جاتی ہے انج لگتے ہیں جویں کسے کچھ کر دیتے ہیں انج معلوم ہند ہے جویں کسے کچھ کر دیتے ہیں سادہ کاروبار بنیا سادھی اولاد بنی یہ سادہ سی بات ہے جو ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے انشاءاللہ العزیز حضرت حافظ صاحب اس موضوع سے متعلق آپ احباب سے جو گزارشاد کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کے لئے نفع مند ہوں گی اللہ رب العالمین قبول فرمائے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید سارے پڑھ لو اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہم منفانا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوبًا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوبًا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم اسے اپنا دشمن سمجھو الشیطان جاسم على قلب ابن آدم فَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ وَإِذَا ذَكَرَ اَخْنَسَ شیطان اپنی سونڈ اولاد آدم کے دل پر رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ اسے نگل لیتا ہے اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنی سونڈ کو پیچھے ہٹا لیتا ہے ہر قسم کی حمد و سنات تعریفات تصویحات اور تحلیلات اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے ہے اور درود پاک امام الانبیاء احمد مجتبا امام الحرامین امام القبلتین جد الحسنین امام عاظم امام دین رحمت اللہ العالمین امام کل ختم الرسول رسول مکرم نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر میرے خیال سے تقریباً تین یا چار سال قبل میں آپ کی اس سلانہ کانفرنس میں حاضر ہوا تھا اور میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا تھا وہ موضوع جادو اور جنات ہی لکھا تھا تو جہاں تک میری یاد پڑھتی ہے اس وقت میں نے جادو کرامت اور موجزہ اس مضمون پر بات کی تھی کہ جادو کیا ہوتا ہے کرامت کیا ہوتی ہے اور موجزہ کیا ہوتا ہے اگر آپ احباب کو یاد ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں یاد تو ذہن نشین کر لیں عمل ایک جیسا ہے جادو کرامت اور موجزہ بظاہر دیکھنے میں عمل میں فرق کوئی نہیں کہ انسان کی نظروں کے سامنے ایک ایسا عمل کیا جا رہا ہو کہ جسے انسان کی عقل ماننے کے لئے تیار نہیں تو ہم اس میں فرق شخصیت سے کریں گے کہ وہ جو شخصیت جس کے جسم سے یہ ظاہر ہو رہا ہے وہ شخصیت کس قسم کی ہے اگر تو وہ شخصیت اللہ کے نیکوکار بندوں میں نمازی ذکر اذکار کرنے والے کسی نیک انسان کے جسم سے سرزاد ہو رہا ہے جسے عقل نہیں مانتی تو وہ ولی کی کرامت ہے الحمدللہ اہلِ حدیث ولیوں کی کرامتوں کو مانتے ہیں اگر وہ عمل جسے عقل نہیں مان رہی وہ عمل اگر اللہ کے کسی نبی کے جسم سے سرزاد ہو رہا ہے تو وہ نبی کا موجزہ ہے میری جماعت الحمدللہ نبیوں کے موجزات کو بھی مانتی ہے اور بیان بھی کرتی ہے اسی جیسا عمل جسے عقل نہ مانیں انسان کے جسم سے سرزاد ہو اور وہ بندہ جس کے جسم سے سرزاد ہو رہا ہے وہ کام اگر وہ بے نماز ہے اسے پاکی اور پلیدی کا پتہ کوئی نہیں پردے کا نہیں پتہ اسے اپنے جسم کی صفائی کا نہیں پتہ وہ جھوٹ اور سچائی کے درمیان فرق نہیں کرتا اگر ایسے بے دین قسم کے بندے کے جسم سے سرزاد ہو رہا ہے تو وہ جادو گھر کا جادو ہے ہمارے معاشرے میں ولی کی کرامت نبی کے موجد اور جادو گھر کے جادو میں فرق نہیں کیا جاتا فٹپاد پر بیٹھے ہوئے کسی بے نماز اور لا دین انسان سے کوئی ایسی بات کوئی ایسا عمل دیکھ لینا کہ جسے انسان کی عقل نہیں مانتی تو ہم کہہ دیتے ہیں بلے بلے بڑی پونچی ہستی جناب چودہ طبق روشن اللہ نے قرآن حکیم میں ان تینوں چیزوں کو ایک ہی مقام پر فرق کر دیا حضرت موسیٰ علیہ سلات و السلام فراؤن کے بلائی ہوئی جگہ پر جب پہنچے تو فراؤنی سارے اکٹھے تھے اور فراؤن نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا ہوا تھا تو جادوگر جو اپنی جادو کی رسیاں اور لاتھیاں اٹھا کر لائے تھے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو دیکھ کر کہنے لگے امہ انتل کیا و امہ ان نکون اول من القا موسیٰ پہلے آپ پھینکو گے یا ہم پھینکیں کیونکہ اس وقت لوگ نبیوں کو جو ذہن رکھتے تھے نبیوں کے بارے میں کہ نبی جادوگر ہوتے ہیں نعوذ باللہ تو انہوں نے کہا امہ انتل کیا و امہ ان نکون اول من القا موسیٰ پہلے پھینکنے میں آپ پہل کروگے یا ہم پہلے پھینکیں تو موسیٰ علیہ صلاة والسلام نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں مجھے پھینکنے کا پتہ ہی کوئی نہیں آپ پھینکو جو پھینکنا چاہتے انہوں نے اپنی جادو کی رسیاں اور لاتھیاں جب نبی موسیٰ اور حارون کی طرف پھینکی تو وہ جادو کی رسیاں تھی وہ ساپ دسنے لگی ہر بندے کو وہ ساپ نظر آنے لگی حالانکہ وہ رسیاں ہی تھی جادو کیا کہ لوگوں کو دیکھنے والوں کو رسیاں بڑے بڑے ازدہا نظر آنے لگے تو موسیٰ علیہ صلاة والسلام کو بھی نظر آنے لگے کہ واقعی وہ ساپ ہے وہ رینگ رہی ہیں ساپ بن کر حضرت موسیٰ ڈر گئے موسیٰ کے ہاتھ میں لاتھی تھی اللہ نے نبی موسیٰ سے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا پکڑا ہے اللہ جانتا ہے موسیٰ کے ہاتھ میں کیا تھا لیکن اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کیا ہے تو موسیٰ علیہ صلاة والسلام یوں ڈنڈے کو اوپر کرتے ہیں تو کہتے ہیں قَالَ هِيَا أَسَا يَا اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے اَتَوَكَّ أُلَيْهَا میں اس کے ساتھ جب چلتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں وَأَهُشُّ بِهَا عَلَا غَنَمِ میرے پاس بکریاں ہیں جب بکریاں بھوکی ہوتی ہیں میں درخت پر مار کر پتے جاڑتا ہوں وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا اور اس ڈنڈے کے اللہ اور بھی بڑے بڑے فائدے ہیں ہے نا فائدے فائدے ہیں اللہ پہ کہتے ہیں موسیٰ اپنے ڈنڈے کو پھینک دے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ال کے ہا یا موسیٰ اے موسیٰ اپنے ڈنڈے کو ان سانپوں کی طرف پھینک دے اب نبی موسیٰ ساتھ ڈرتے بھی ہیں کہ ایک ڈنڈا ہے جس سے میں سانپوں کو پیچھے کرتا ہوں قریب آتے ہیں پیچھے ادھر سے اللہ تو کہتا ہے ڈنڈا پھینک دے اب نبی موسیٰ نے جب ڈنڈا پھینک دیا فَأَلْقَاهَا فَإِذَاهِ اَحَيَّتُن تَسَا جادو گروں نے رسیہ پھینکی فیرونیوں نے تو وہ بھی سانپ بن گئیں نبی موسیٰ نے اپنا اصحاب ہیں کہا تو وہ بھی کانپ ایک ہی جیسا تھا ان کی رسیاں ان کی لٹھیاں بھی سانپ بن گئیں نبی موسیٰ کی اصحاب بھی ازدہا بن گئیں اور دیکھتے دیکھتے ان سارے سانپوں کو نگل گیا اب موسیٰ چل پڑے میدان خالی ہے موسیٰ جب چلے تو اللہ کہتے ہیں موسیٰ کدھر اللہ تیری مہربانی تو نے عزت راکھ لے موسیٰ جا رہے ہیں موسیٰ تیرا ڈنڈا رہ گیا ہے وہ اصحاب اپنی لئی جا اب موسیٰ پھر کھڑے اور پھر در گئے یہ ابھی تک ڈنڈا ہی ہے ابھی تک ڈنڈا ہی ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے جو ڈنڈا ازدہا بنا پھر اس ڈنڈے نے دیر سارے سامنوں کو نگل لیا یا اللہ ابھی وہ ڈنڈے ہی ہے اللہ فرماتے ہیں موسیٰ قَالَ خُزْحَ وَلَا تَخَف موسیٰ پکڑ لے قَالَ خُزْحَ وَلَا تَخَف موسیٰ اپنے ڈنڈے کو پکڑ لے ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں سَنُوِدُهَ سِیرَتَهَ اولا جب تُو اپنے اس عصا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو دوبارہ ڈنڈا بنا کر تیرے ہاتھ میں دے دیں گے کام ایک جیسا تھا نبی موسیٰ کے جسم سے سرزاد ہوا نبی موسیٰ چونکہ نبی تھے تو وہ کیا ہوا نبی کا موجزہ دوسری طرف فیراؤنوں کے جسم سے وہ کام سرزاد ہوا کام وہ بھی ساپ بننا تھا لیکن وہ لا دین تھے وہ بے دین تھے وہ کافر تھے وہ فیراؤنی تھے اور وہ کیا ہوا جادو گروں کا جادو آپ کو یہ بات بتلانے کا جو مقصد ہے وہ اتنا ہے کہ ہر بندے سے کوئی ایسا عمل ہوتا ہے ہوئے دیکھو جسے اکل نہ مانے تو اس کی شخصیت پر غور کر لیا کرو کہ بندہ کیسا ہے اور نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا اللہ کے دین کا علم ہے یا کوئی نہیں نالے کے اوپر بیٹھے ننگا بیٹھا ہے جسے اپنے پردے کا پتہ کوئی نہیں اور نالے کے کنارے بیٹھے پاکی پلیتی کا علم کوئی نہیں اسے دیکھ کر کہہ دیتے ہو بھلے بھائی بڑا موجز ہے بزرگانہ یہ تھی مجذوب نے اس چیز کو غور کرنا ہے اور میں ابتدان اس بات کو ذکر کر دوں کہ پنجابی کے اندر ایک مکولہ مشہور ہے آپ نے بھی سنا ہوگا نیم حکیم خطرہ جان نیم ملہ خطرہ ایمان سنا ہے نا آپ نے جس نے نہیں سنا وہ آئے سن لے نیم حکیم خطرہ جان نیم ملہ خطرہ ایمان حکماء جو ہیں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ہر مریض کے جو اس کا حکیم کے پاس دعائی لینے آتا ہے اس کے مریض کے اندر اللہ پاک کی طرف سے اس مریض کے اندر کچھ ایسی کوالٹیاں رکھی ہیں اللہ نے کہ جب حکیم اس مریض کی شناخت کرتا ہے بیماری کی تو جب تک وہ اس کی بیماری تک نہیں پہنچتا جوائی جتنی مرضی دیتا رہے اس کی دعائی کا فیدہ مریض کو کوئی نہیں ہوتا اسی طرح حکماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جو حکیم انسان کے مزاج کو نہیں جانتا وہ حکیم ککھ کام کا نہیں انسان کا مزاج گرم ہے دوائی اسے ٹھنڈی دے دی تو وہ فائدہ بھی نہیں دے گا الٹا وہ مریض ختم مرض ختم کرنے کی بجائے مریض ختم کرنے بیٹھ جاتا اسی طرح ہر چیز کا مزاج اللہ نے رکھا زمین پہ یہاں کیا آلو ہوتی ہیں یہاں پہ زمین میں گندم میں کا مزاج کیا کہ زمین کے اندر دانہ بویا جاتا ہے تو اندر سے گندم نکلتی ہے اسی طرح یہ نا اور وہ زمین کے اوپر اگتی ہے آلو ہیں اس کا مزاج ہے زمین کے اندر زمین نرم کر کے ڈیریاں بنائی جاتی ہیں بنیں پھر اس نرم زمین کے اندر زمین کے اندر آلو ہوتی ہے ہمارے علاقے چکوال میں پنڈی میں منگ پھلی ہوتی ہے منگ پھلی کا مزاج کیا ہے زمین نرم کی جاتی ہے زمین کے اندر ہوتی ہے یہ بات کرنے کا مقصد ہے وہ آپ احباب کے سامنے وہ یہ والا بے شک وہ عمل کرتا رہے محنت کرتا رہے اس کی وہ محنت کامیاب نہیں ہوگی جب تک وہ مزاج کے مطابق کام نہیں کرے جا آپ کہیں گے وہ کیسے اب مغفلی کا مزاج ہے زمین کے اندر انگوروں کا مزاج ہے درختوں کے ویلوں کے اوپر اگر کوئی کاشتکار یہ انگور کو زمین کے اندر لگاؤں اور مغفلی کو درختوں پر لگا لوں کیونکہ اس کے اوپر تو چھلکا بھی ہوتا ہے امانداری سے بتلائیں کامیاب ہو جائے گا صرف ایک نہیں دنیا کے سارے کاشتکار اس بات پر اکٹ کر لیں دنیا کے سارے زمین دار اس بات پر کٹ کر لیں سارے زری دفاتر والے اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس سال ہم نے آلووں کو آموں کے درخت پر لگانا ہے آموں کو آلووں کی جگہ پر لگانا ہے کامیاب ہوں گے ہرگز نہیں کامیاب ہوں گے گاجرے ہم نے اوپر لگانی گنے ہم نے نیچے لگانی کامیاب ہوں گے یہ ہے ہر چیز کا مزاج اسی طرح میرے بھائیو دین کا بھی ایک مزاج دین کا بھی ایک مزاج آپ کہیں گے مولی سب پتہ نہیں موضوع کون سا تھا بات کون سی چھیڑ دی اب دین کا ایک مزاج کیا ہے دین کا مزاج ہے کہ دین آتا ہے کدھر سے آسمان سے جو لاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جبریل جس پہ لاتا لائے جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں رسول اللہ اب یہ دین کا مزاج ہے اب دین کے مزاج سے ہٹ کر اگر کوئی بندہ عمل کرے گا اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا اگر کسی چیز کو دین بنانا چاہتے ہو کوئی مسئلہ بھی طریقہ آپ کو بتلا دیا مسائل ڈھیروں پڑے ہیں نماز میں رفل یدین کرنا آمین کہنا رکوع میں جان رفل یدین کرنا یہ سلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا یا ڈھیروں مسائل آپ کے سامنے ہیں طریقہ آپ کے سامنے اگر دین بنانا چاہتے ہو تو آسمان سے لانا ثابت کرو جبریل کا آنا ثابت کرو جبریل منصوب کر اسے نبی ہونا ثابت کرو اگر اس بات پر کسی کا اکٹ ہو جائے کہ آسمانوں سے آنا ثابت ہے یہ جنیہ لگتی ہیں بطیاں لگتی ہیں بزاروں میں ملاد کے موقع پر ہم ماننے کے لیے تو مانو کرو لیکن محمد کی ادا کیا تھی اسی طرح ہمارا جو موضوع ہے جادو اور جن جنات کا اس موضوع میں بھی آپ دیکھیں میں نے جو پرسنٹیج نکالی ہے وہ تقریبا تیس پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جنہیں کچھ جادو کے مسائل ہیں باقی یا تو کچھ وہم کے مریض ہیں انہیں کچھ بھی نہیں بس وہم یا پھر ففٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو اپنی بد عامالیوں کی وجہ سے جھکڑے ہوں ہیں جس کے پاس گئے اسے پتہ تو ہے کوئی نہیں جناب قبض نہیں ٹھیک ہو رہی جادو ہو گیا تیرے 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 بند کر دیتا گیا بندہ کہ میری آنکھ خراب ہے لگ دا تیری اکھج جن بیٹھے مجھے گھٹنوں میں درد ہے میں نے کہا آپ ادرہ سے چیک کر والوں چیک کر کے کہتا ہے تیرے تو کسی نے بڑا پارامل کی تیرے لگ دا کچھ ہوئے ہے مولی صاحب کہہ رہی پیس پرسنٹ لوگ پچاس پرسنٹ آپ سن کر حیران ہوں گے پچاس پرسنٹ حضرت ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی جادو نہیں جن پر کوئی نظر نہیں جن پر کوئی کسی نے عمل نہیں کیا ہوا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جکڑے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھو حضرت اللہ فرماتے وَمَنْ آرَضَان ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ذنکا جب بندی ہمارے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں ہم ان کی معیشت کو سب سے پہلے تنکر دیتے ہیں کروڑوں میں کھیلنے والے عربوں پتی ان کے نیچے گاڑیاں پجارو آگے پیچھے نوکر چاکر عربوں میں کھیلنے والے ایک دم جب فٹ پات پہ آتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا بھاگتے ہیں جناب چلو اقبال سلفی کے پاس عبدالحمی سلفی کے پاس اپنے علاقے کے کسی پیر کے پاس چلے جاتے ہیں حضرت دیکھیں کیا وجہ آیا ہے کبھی تو کروڑوں میں کھیلا کرتا تھا آج زیرو ہو کر بیٹھا ہوں فٹ پات پر آ گیا ہوں سمجھ نہیں آتی ہاتھ آگے کرتا ہوں پیچھے کی طرف جاتا ہے لگتا ہے کہ مجھے ریورس لگ گیا پیچھے جا رہا ہوں حضرت دیکھیں پھر جناب سارے کہتے ہیں لگتا ہے کسی نے بڑا سخت عمل کر دیا کاش کہ تجھے یہ خیال آ جائے کہ کہیں تو اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں کہ اللہ نے تیرے اپر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اپنی اس بیماری کو جادو کہنے سے پہلے یہ سوچ تو لے کہ کیا تو اللہ سے ٹوٹا ہوا تو نہیں اب ہوتا پتہ ہے کیا ہے بندہ یہاں سے نہ ٹوٹا ہوا اب عربوں کھلنے والا فٹ پات پر جب آ جاتا ہے نہ تو کرایا مانگ کر اسلم بعد آ جاتا ہے پوچھتا پچھاتا ہمارے پاس آیا حضرت ذرا چیک کریں میں نے فلان سے چیک کروایا فلان سے چیک کروایا ساروں نے کہا بہت سخت عمل کیا ہوا ہے ہمارے بس کی بات بھی کوئی نہیں کہ اب دوبارہ تمہیں کروڑوں میں کھلوائیں یہ تو لگتا ہے کوئی بڑا سخت ہے کسی بڑے بندے کے پاس جا تو ہم آپ کے پاس آگئے آپ کچھ کریں میں پوچھتا ہوں سب سے پہلے حضرت جی مجھے بتائیں نماز پڑھتے ہیں نماز نماز پڑھتے ہو جی کوئی نہیں میں واللہ العظیم قسم اٹھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کئی ایسے مریضوں کو کہا کہ نماز پڑھتے ہیں پھر میں نے کہا اس مہینے میں کو پڑھی یوں کہتے کوئی نہیں اس سال میں کو پڑھی یوں کہتے جس نے سالہ مون نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی پکڑ میں نہ آئے تو کیا ہو پھر ہم اسے دم کرتے ہیں دم کر کے اسے کچھ پڑھائی دیتے ہیں پڑھائی ہر نماز کے ساتھ لکھ کر دے دی کہ بھئی یہ پڑھائی کیا کرنی ہے آپ نے ہر نماز کے بعد یہ پڑھائی کرنی ہے وہ پڑھائی کرتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے کچھ دن بعد فون آتا ہے حضرت جو آپ نے دم کیا تھا نا بڑی اللہ کی مہربانی ہوئی لگتا ہے میری بندش ختم ہو گئی یہ اب میں ٹھیک ہوں وہ جو ریوارس لگا ہوا تھا نا وہ گاڑی پیچھے جی طرف جا رہی تھی الحمدللہ وہ آگے چل پڑی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہوتا میرے جو ساتھی بات کر رہا تھا کہ حضرت صاحب فون کرتے ہیں حضرت صاحب آپ نے دم کیا تھا بڑا فرق پڑا ہے وہ جو گاڑی ریوارس ہو گئی تھی اب الحمدللہ دوبارہ آگے کے چل پڑی ہے اب اسے نہیں پتا کہ دم میں نے کیا ہے وہ ٹوٹے ہوئے کو اللہ کی طرف جوڑ دیا ہے وہ بے نماز تھا اسے نماز پہ لگایا ہے جس اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا تھا دوبارہ اللہ نے ہاتھ رکھ دیا کوئی کمال وَمَنْ آَرَزَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَ جب بندے ہمارے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں کروڑوں میں کھیلنے والے فٹ پاتوں پہ آ جاتے ہیں کہنے والے بے شک کہتے رہے ہیں کہ جی جادو ہے وہ جادو نہیں خدا رہا سمجھیں وہ جادو نہیں اسی طرح جب بندے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ہم اپنی طرف سے ایک شیطان اس پر لگا دیتے ہیں اب جو اللہ کی طرف سے لگایا ہوا ہے وہ جادو کے ذریعے تو نہیں نہ لگایا ہوا وہ جب اللہ سے ٹوٹے ہو تو اللہ نے جن چھوڑ دیا جب اللہ سے جڑ جاؤ گے تو اللہ تو اتنی بات سے راضی ہو جائے گا یہ ٹوٹا ہوا تھا یہ جڑ گیا ہے اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا میں نے اس پر جن چھوڑ دیا تھا اب تو اللہ سے جڑ گیا اللہ تیرے سے راضی ہو گیا اللہ نے جن پیچھے کر لیا کیونکہ پتہ ہے نا لوگ جنوں سے زیادہ ڈرتے ہیں اللہ سے کم ڈرتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوَّنْ فَتَّخِذُوهُ عَدُوَّا اللہ فرماتے ہیں لوگو شیطان تمہارا دشمن تم اسے دشمن مان جاؤ سمجھو اسے دشمن یہ دشمنی کب زی ہے جب سے میں پیدا ہوا میرے ساتھ دشمنی پیدا ہوتے ہی نا شیطان اپنا ٹھپا لگاتا ہے بندے پر ہر ایک پر جب سے میں پیدا ہوا میرے ساتھ دشمنی آپ پیدا ہوئے آپ کے ساتھ دشمنی حضرت شاہ دروی صاحب پیدا ہوئے ان کے ساتھ دشمنی یہ شیطان اس وقت سے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے آ گیا لیکن نوے انسانیت کے لیے دشمنی کب زی جب سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس وقت سے شیطان انسان کا دجمن اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ قَالُوا اَتَجَالُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا وَيَسْوِكُدِّمَاءَ وَنَحْنُنُ سَبِّئُوا بِحَمْدِكَا وَنُقَدِّسُ لَقْ اللہ نے آدم کو بنایا آدم کو بنا کر اسے نام سکھلا دیئے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے ساروں کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا بتاؤ انہیں نام جب سارے نام بتا دیئے فرشتوں نے لاعلمی کا ادار کیا تو اللہ نے کہا اوئے سارے آدم کو سیدہ ریض ہو جو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ سُجُدُوا لِي آدم فَسَجَدُوا اللہ نے کہا سارے سیدہ ریض ہو جاؤ سارے سیدہ ریض ہوگے اللہ کو ماننے والے ابلیس انکار کر ویٹا کیا کہتا ہے اللہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے بنایا آگ زمین پر جلائی جائے آپ آسمانوں کی طرف جاتی ہے مٹی آسمانوں پر پھینکی جائے زمین کی طرف آتی ہے میں اسے سیدہ نہیں کرتا اللہ نے کہا نہ کر پھر اللہ نے نہ اسے دھدکار دیا آدم کو کہا کہ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُشِهِ تمہ آپ جنت میں جاؤ جہاں سے مرضی کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا چلے گے جنت میں اب شیطان ادھر اللہ سے مولت مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے مولت دے کہ میں نہ ہر یہ اس انسان کو نہ ہر موڑ پر روکتا رہو ہر سیدھے راستے پر بیٹھ کر انسان کو جنت سے دور کرتا اللہ نے کہا جاؤ تجھے قیامت تک مولت ہے اب شیطان آگیا ہے بابا جی اللہ تمہیں پتا ہے یہ جنت میں اللہ نے پھل کیوں روکیا جو کھاتا ہے نا وہ جنت کا وارث بن جاتا ہے دشمنی شروع ہو گئی بابا جی آدم نے پھل کھا لیا اللہ نے زمین پر پھر مارا اما ہوا کو کہیں پہکا بابا جی آدم کہیں پہ اللہ اکبر وقت گزر گیا بابا جی آدم نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دعا کیا اللہ اپنی جان پر ظلم کر لی اگر تو ماف نہیں کرے گا نا تو یا اللہ میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا یا اللہ ماف کر دے قیامت کی دیواروں تک شیطان آپ ساروں کا دشمن ہے اور جب کوئی بندہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر لے فوراں بابا جی آدم کی دعا یاد کر لے اللہ ماف کر دے گا اللہ ماف کر دے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا کہتا ہے موسیٰ تو تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے نا تو کبھی اللہ سے ہم کلام ہو تو میری اللہ سے نہ کبھی ایک سفارش کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آمی کیا سفارش اللہ سے کروانا چاہتے ہو تو شیطان کہنے لگا کہ اللہ سے کہنا مجھے بڑی بھول ہو گئی ہے بڑی گلتی ہو گئی تھی اس وقت کہ میں نے آدم کو سیدہ نہیں کیا تھا اللہ نے مجھے ددکار دیا ہے موسیٰ اپنے اللہ سے کہنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے علامہ ابن جوزی نے تلبیس ابلیس میں یہ واقعہ نکل کیا کہ اللہ سے کہنا مجھے معاف کر دے وہ تو معاف کر دینے پر قادر ہے معاف کر دے اللہ سے موسیٰ امکلام ہوئے تو اللہ سے کہا اللہ شیطان مجھے آیا تھا کہتا تھا کہ اللہ سے معافی مانگ دے تو اللہ تو اسے معاف کر ہی دے اللہ نے کہا موسیٰ شیطان جب ملے نہ تو اسے کہنا کہ تجھے ددکارہ تھا اس لیے کہ تُنہیں آدم کو سیدہ نہیں کیا تھا جا آدم کی قبر پر سیدہ کر دے میں اللہ تجھے معاف کر دوں گا موسی آئے شیطان ملا بھئی بات کی تھی جو کی تھی اچھا پھر اللہ نے کیا کہا اللہ نے کہا آدم قبر کو سہیدہ کر تجھے معاف کر دوں گا کہتا ہے نہیں یہ کام تو نہیں ہوتا یہ کام تو میں نہیں کر سکتا بات ختم ہو گئی شیطان جانے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ میں تجھے تین چیزیں دے کر جا رہا ہوں تو نے میری سفارش کی ہے نا تو نے سفارش کی اس کے بدلے میں میں تجھے تین چیزیں دیتا ہوں انہیں سمال کے رکھنا بتاتے رہنا لوگوں کو وہ تین چیزیں کون سی ہیں وہ ایک نمبر چیز کہ غصے کی حالت میں جب ہو تو مجھے بھولنا نہیں مجھے یاد رکھنا غصے کی حالت میں مجھے یاد رکھنا اس وقت میری آنکھ تیری آنکھ میں ہوتی ہے اور میں تیرے خون میں ایسے گردش کرتا ہوں جیسے تیرے اندر تیرا خون گردش کرتا دوسرے نمبر پر موسیٰ جہاد کے میدان میں جب ہو تو اس وقت بھی مجھے یاد کرنا اس وقت میں ہی ہوتا ہوں جو تیرے دل میں خوف والے وسوسیں ڈال رہا ہوتا ہے اور تیسرے نمبر پر موسیٰ ایک اور بات یاد رکھنا کبھی غیر محرموں کے ساتھ الگ نہ ہونا کیونکہ اس وقت جب کوئی غیر محرموں کے ساتھ الگ ہوتا ہے تو میں اس عورت کی طرف سے تیرے پاس قاسد بن کے آ جاتا ہوں جادو اور نظر اور پکڑ اور آسیب کا علاج کرنے والے علاج کروانے والے جہان پھرتے ہیں پیروں فقیروں ملنگوں کے پاس اور جناب جگہ جگہ پر گدھیوں پر جا کر اپنی عزتوں کو لٹواتے ہیں جاؤ جا کر میرا یہ چیلنج ہے دیکھو کہ لوگ عورتوں کے غیر محرموں کے ساتھ الگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں جب تک وہ پکڑا نہیں جاتا اس وقت کہتے ہیں جی بڑا پہنچی ہستی ہے بڑی پہنچی ہستی ہے جب پکڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں جالی ہے جب وہ کڑی لے کر پا گیا پھر کہتے ہیں جب تک نہیں پکڑی تھا وہ ایک نمبر ہے جب پکڑا گیا وہ دو نمبر ہے ایک نمبر اور دو نمبر کی شناخت یہ نہیں کہ کوئی لے گیا تو وہ دو نمبر کوئی نہ لے گیا تو وہ ایک نمبر ہم الحمدللہ اہل حدیث کے سٹیج پر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ ایک اور دو نمبر کی شناخت نہیں اگر ایک اور دو نمبر کی شناخت کرنا چاہتے ہو تو آؤ قرآن اور حدیث پڑھو علماء کے اقوال پڑھو دیکھو کہ علماء نے ایک اور دو نمبر کی شناخت کیا کی ہے ایک نمبر اور دو نمبر کون ہوتا ہے جادوگر کون ہے جادوگر وہ ہے جو مریض سے اس کی والدہ کا نام پوچھے پہلی نشانی اس کی کہ مریض آتا ہے کہتا ہے جی پیٹ میں درد ہے کپڑے کٹ جاتے ہیں خون کے چھیٹے پڑتے ہیں جسم پر داگ پڑ جاتے ہیں سوتا ہوں رات کو جھٹکے لگتے ہیں آنکھیں بند کرتا ہوں گھٹن ہوتی ہے آنکھیں بند کرتا ہوں بین سے پیچھے بھاگتی ہیں بچیاں جوان ہیں رشتے کوئی نہیں آتے آ جائیں تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں واپس کوئی نہیں پلٹا گھر بیٹے بیٹے سر میں چاندی آگئی بال سوید ہوگے بچوں کا رشتہ پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آتا جب کوئی جاتا ہے تو آگے سے پیر صاحب بیٹے ہوتی ہیں جناب چوکڑ مار کے اور وہ جناب کہتے ہیں ہاں جی مریض کی والدہ کا نام بتاؤ بتاتے ہو نا آپ میں سے کوئی گیا ہے تو ہے میری بات سچ ہے کہ نہیں والدہ کا نام پوچھے گا اور آپ کو ایسا کلام بتائے گا جو پڑھنے اور لکھنے میں سمجھ کوئی نہیں آتا اور پھر ایک اور شرط لگائے گا کہے گا اچھا معاملہ سخت ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ بڑا گوشت گھر میں نہیں پکانا اکثریت لوگوں کی میرے پاس جو آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی فلاں پیر صاحب کے پاس گیا تھا انہوں نے بڑا گوشت منع کر دیا ہوتا ہے نا ایسے بڑا گوشت منع کر دیا تھا پیر صاحب نے صاحب بیٹھ گیا اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھا نہیں کھاتا اللہ کے بندے وہ بڑا گوشت کیوں روکتا ہے آئی دن تک کسی کو یہ سمجھ آئی بڑا گوشت کیوں روکا جاتا ہے وہ بڑا گوشت اس لیے روکتے ہیں کہ جو مریض کے ساتھ جن ہوتا ہے اس کی سمجھ میں آتا ہے اور یہ ہندو جن کی جو ہے نا وہ ہندو جن کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اسے گوشت بڑا روک دو کیونکہ وہ ان کی مامتہ لگتی ہے نا اسے بڑا گوشت روک دو میں نے کئی مریضوں کو دیکھا کہتے ہیں کہ جب تک بڑا گوشت نہیں کھاتے ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں جس دن گھر میں بڑا گوشت پکتا ہے اسی دن بیمار ہو جاتا ہے مریض کے جسم کے ساتھ گوشت کا ایک ٹکڑا لگاؤ جا کر دریاں میں پھینکاؤ قبرستان میں پھینکاؤ یہ جسم کا صدقہ ہو گیا کیا ہمیں شریعت نے صدقہ دینے کا یہی طریقہ بتایا ہے کہ جسم کے ساتھ گوشت لگا کر باہر قبرستان میں پھینکاؤ قبرستان میں مامے بیٹھے ہیں اس کے قبرستان میں کیوں پھینکاؤ کبھی اس بات پر غور کر لیا کریں اور پھر جناب بندے کو تعویز لکھ کر دے دیتے ہیں یہ گلے میں ڈال لو یہ ناف کے نیچے باندھ لو یہ جناب اپنے پاس رکھو صبح اٹھتے ہی جب سورج نکلے تو اس پر جوتے مارو رات شام پڑے سورج گروب ان لگے پھر جوتے مارو ہنسرے کی بات نہیں لوگ ایسے کرتے ہیں رونا آتا ہے اللہ کی قسم یہ انسان جو اکل و شعور والا فہم و فراست والا اکل والا سمجھ والا اللہ جسے بناتا ہے تو اللہ کہتا ہے اعلان کرتا ہے اللہ چار قسمیں کھا کر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے انسان جیسا کوئی بنائے ہی یہ انسان جا کر دربدر لوگوں کے سامنے دھکے کھاتا ہے اور جو پیر کہتا ہے ویسے ہی کرنا شروع کر دیتا ہے جادو ہو جانا بڑی بات نہیں ہو جاتے ہیں جادو اللہ کے پیغمروں پر جادو ہو گئے لیکن جادو کے بعد جادو کا علاج کرنا بڑی بات ہے لوگ جادو کا علاج کرتے کرتے اپنے امان سے آت دو بیٹھتے ہیں میں نے غالبا پچھلی دفعہ بھی بتلایا تھا کہ ایک خاتون آئی میرے پاس اور آ کر کہنے لگی حضرت میرے سر کو درد ہوتا ہے علاج کرواتے کرواتے حکیموں سے طبیبوں سے ڈاکٹروں سے زندگی بیٹھ گئی میرے آدھے سر کا سر درد ختم نہیں ہوا میں پھر کرتے کراتے ایک پیر صاحب کے پاس گئی اسلام آباد میں اور وہ پیر صاحب نے مجھے ایک تعویز دیا تعویز دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر کھول کے دیکھا تو مر جاؤگی ہلاک ہو جاؤگی تعویز کو کیا کرنا ہے تعویز کو ناف سے نیچے باندھنا ہے اور ہر روز صبح سورج نکلتے ہوئے اسے کھول کے زمین پر رکھ کر اوپر سے جوتے مارنے ہیں کہتی ہے پھر میں نے اسے پوچھا پھر کیا ہوا کہتی ہے حضرت میں جب سے پیر صاحب سے ہو کے آئی ہوں تعویز میں نے لیا ہوا ہے ناف کے نیچے باندھا ہوا ہے اور اسے میں صبح شام جوتے بھی مارتی ہوں جب سے یہ عمل کر رہی ہوں الحمدللہ درد میرا ٹھیک ہے درد میرا ٹھیک درد ٹھیک ہے میرا تو میں نے کہا پھر میرے پاس کیوں آئی ہے بی بی کہتی ہے حضرت آپ کے پاس اس لئے آئی ہوں کہ میری جوتوں سے جان چھڑا دیں صبح شام جوتے مارنے پڑتے ہیں ایک دن بھی کسی شادی بیعہ پر جاؤں نہ مس ہو جائے جوتہ مارنا تو اگلے دن درد پھر شروع ہو جاتا ہے میں آئی ہوں آپ کے پاس کہ آپ بھی علاج کرتے ہیں آپ جوتوں سے جان چھڑا دیں میں نے کہا اگر جوتوں سے جان چھڑا نہیں ہے تو پھر تعویز اتار کر مجھے دو وہ ہاتھ کانپ رہے تھے کہتی ہے حضرت پیر صاحب نے کہا تھا جس دن کھول کے دیکھو گی اس دن ہلاک ہو جاؤ گی برباد ہو جاؤ گا اللہ میری توبہ برباد ہو جاؤ گی میں نے کہا پھر جوتوں سے جان ایسے تو نہیں چھوٹے گی مجھے نکال کر دو گی تو جوتے جان چھڑا ہوں گا نا مجھے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اڑے ہوئے رنگ سے اپنے ناف سے وہ تعویز کھول کر جب مجھے پگڑایا تو میں نے اسے کھولا تو اس پہ قرآن کی ایک صورت اور سیابہ کے نام لکھے ہوئے تھے یہ سارے کام آپ کرتے ہیں جو جاتے ہیں کیا آپ مجھے میں بیٹے ہوئے اپنے گلوں میں ہاتھ ڈال کر دیکھیں اپنی بازوں کے انڈولوں پر ہاتھ لگا کر دیکھیں کیا تم نے تعویز نہیں پہنے ہوئے ان تعویزوں کو اتار کر کبھی سوچو تو سہی کہ تعویز تعوض سے نکلا ہے عوض بلہ پڑھتے ہونا نماز میں تعوض تعویز تعوض سے نکلا ہے جس کا معنی ہے پناہ مانگنا پناہ میں آنا جاب کوئی بندہ کسی کا لکھا ہوا تعویز قرآنی آیت کا یا دوسرا لکھا ہوا کسی سے لے کر کسی بیماری کے لیے اپنے گلے میں پہنتا ہے بازوں کے ڈولے میں بانتا ہے گلی کے گھر کے اندر دروازوں پر لگاتا ہے تو اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ تعویز مجھے فلان بیماری سے نجات دے گا پناہ میں دے گا تو یہ عقیدہ امانداری سے بتلاو اس مسلمانوں کا ہے کیا نبی کی حدیث ان مولویوں نے نہیں بتائی مانتا اللہ کا تمیمتا فقد کفر جو تمیمہ تعویز پہنے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے کیا پیروں کو یہ حدیث نظر نہیں آئی مانتا اللہ کا تمیمتا فقد اچھرہ کا جو تعویز پہنتا ہے وہ شرک کرتا ہے کیا انہیں یہ حدیث پتا نہیں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں گئے واپس آئے تو بیوی کی گلے میں تعویز دیکھا دھاگا دیکھا تو ابن مسعود کہنے لگے بیگم خیر ہو یہ گلے میں یہ کالا سا کیا لٹکایا ہوا تو وہ آگے سے بیگم کہتی ہے مجھے بخار ہو گیا تھا عرب میں ایک بخار ہوتا تھا جس کی وجہ سے جسم پر لال رنگ کے دبے پڑ جاتے ہیں اب بھی گرم علاقوں میں وہ بخار ہوتا ہے اس کی شدت بڑی ہوتی ہے بیگم کہتی ہے مجھے وہ بخار ہو گیا تھا اس کی وجہ سے جسم پر دبے پڑ گئے تھے یہاں ملے میں ایک عورت داگا دم کر کے دیتی ہے اس نے داگا دم کر کے دیا میں نے پہن لیا میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں اب لوگ یہی کہتے ہیں ہمیں تو شفا سے غرض ہے عام کھانے پاہمے اککہ نہ لوں اسی طرح کہندے ہو نا عام کھانے پاہمے اککہ نہ لوں بطر کو بات عام کھانے کی نہیں بات حلال اور حرام کی ہے بات شفا لینے کی نہیں بات جو ہے اگر ہے تو وہ سچائی اور جھوٹ کی ہے ہم عام کھاتے ہیں چاہے آکھوں سے مل جائے عام کھاتے ہیں چاہے حرام کے مل جائے ہمیں عاموں سے غرض نہیں ہمیں حلال سے غرض ہے کیا بہت کر رہا تھا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں تعوید بیگم یہ داگہ دم کر گی دیا ہے فلان عورت نے پینا ہے بخار بخار اتر گیا ہے بخار اتر گیا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے میں ہاتھ ڈالا نہ ہاتھ ڈال کر دھاگے کو توڑ کر زمین پر نالی میں دے مارا اور اس بات کا اعلان کیا بیگم یاد رکھ سیابی رسول ابن مسعود کے گار اس سرک کی اجازت کوئی نہیں پھر بھی امت پائی پھر دی نبی علیہ السلام کے بعد نو بندے آئے کہتے ہیں اللہ کے رسول بیعت لیں مسلمان ہوئے ہیں آپ نے ہاتھ نکالا بیعت کرتے ہیں ایک نے کر لی دوسرے نے کر لی تیسرے نے کر لی چوتھا پانچمہ چھتا ساتمہ آٹھوں نے بیعت کر لی جب نوما قریب آیا تو محمد نے ہاتھ پیچھے کر لی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یہ بھی آیا ہے بیعت کریں اس کی یہ ہمارا ساتھی ہے میرے مدنی نے یوں نظر اٹھائی اس کے گلے کی طرف اور آقا فرماتے ہیں جس کے گلے میں تعویز ہو محمد اس کی بیعت ہی نہیں لیتا اللہ کیا ہمارے پیروں نے یہ مسئلے نہیں بتایا اور کیا اکل اس طرف نہیں لے کر جاتی جب پیر آپ کو تعویز تھما کر کہتا ہے پانچ شرپے آپ مجھے نکالو یا تعویز گلے میں ڈالو ڈولے میں باندھو ناف میں باندھو کیل دیا ہے تیرے گھر کو کیا یہ ہماری اکل میں یہ باتیں نہیں آتی بڑے بڑے پڑے لکھے دیندار گرانے جب میں ان کے گھر جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں دروازوں پہ اوپر جو ہے نا وہ ایک پیپر لگا ہوتا ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پیپر جو ہے نا وہ اللہ کے نبی نے جنوں کی طرف خط لکھا تھا جنوں کی طرف خط لکھا تھا ساتھ میں دیکھتا ہوں اکثر کہ کونوں پہ نا کیلے لگی ہوتی ہیں اب کیل سامنے ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے پھر میں پوچھ لیتا ہوتا ہوں یہ کیل کیوں لگائی ہے کہ جی پیر صاحب کے پاس گیا تھا انہوں نے گھر کو کیل دیا میں نے کہا کیل کیا ہوتا ہے کیل کیا ہوتا ہے کہتے ہیں جی وہ کیل نہ ہوتا ہے میں نے کہا کیل نہ کیا ہوتا ہے کہتے ہیں جی وہ جنوں سے کیل دیا ہے اب اس گھر میں جب کیل لگ گیا ہے نا اب اس گھر کے چاروں کیلوں کے درمیان جن نہیں آئے جن تو ہر گھروں میں ہوتے ہیں اور جن تو ہر گھروں میں ہوتے ہیں ہم نے جنوں کا گھر اپنے ہر کمرے کے ساتھ بنا لیا کی کوئی نہیں آگے لٹڑینے باہر ہوتی تھی جن باہر ہوتے تھے پھر لٹڑینے گھر کی چار دیواری میں ایک کونے میں آگئی جن گھر کے اندر آگئے اب جناب اٹیچ بات ہو گیا ہر کمرے کے ساتھ جن کا گھر بن گیا اب تو مجدہ کہ میں نے کیل دیا ہے اب کیلے کیسا ہے نبی کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا نا کہ وہ جنوں کے گھر ہے جب ان جنوں کے گھروں کے اندر داخل ہو تو دعا پڑھو اللہ جنہ و خبیصوں مردوں سے عورتوں سے جو جنوں کی ہیں ان سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گھر کے اندر تو جن داخل کر لیا اب کیلنے کا کیا مطلب ہے پھر جب جن پھر بھی پڑھ جاتے ہیں نا لیٹین سے آکے جب دعا نہیں پڑھتے تو پھر کلنا شروع کر دیتے ہیں وہ کلنا کیا وہ کلنا ہوا نہیں گیا میرا خیال ہے میں نے ٹائم بہت زیادہ لے لیا میں معذرت چاہتا ہوں میرے علماء بیٹھے ہیں یہ موضوع تو بہت لمبا ہے لیکن میں آپ کے اور اپنے معذرت علماء شیوخ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعویان الحمدلہ حرب العالم موسیقا